دوستو ہماری کہانی سے جو کچھ بھی آپ سیکھتے ہیں اسے کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا اور ہاں کمنٹ میں نمو بدھائی بھی ضرور لکھنا منوشے کے بیتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ادکتر وہ ستے سے بھاگتا ہے اسے سویکار نہیں کر پاتا اس کے لیے جھوٹی چیزیں جتنی سرل ہیں ستے اتنا ہی کٹھن اور یہی وہ جیون کو مشکل بنا دیتے ہیں یدی منوشے یہ سمجھ جائے اور جیون کے اس ستے کو جان لے اس کے اس مارک پر چلے تو جیون کو جینا سرل ہو جائے گا تب کوئی دکھ اسے چھو نہیں پائے گا اسی سے جوڑی بھگوان بدھ کے جیون کی ایک کہانی ہے یہ اس سمیہ کی بات ہے جب مہاتمہ بدھ اپنی وردہ وستہ میں پہنچ چکے تھے لیکن تب بھی وہ سویم کو تھکنے نہیں دیتے تھے اس عوستہ میں بھی بدھ دور دور تک یاترہ کرتے تھے لوگوں کا مارک درشن کرتے تھے اپنے ششیوں کو سکشہ دیتے تھے ایک بار اسی طرح مہاتمہ بدھ کو کسی نگر میں یاترہ کے لیے جانا ہوتا ہے تب وہ اپنے ششیوں سے بتا دیتے ہیں کہ کل صبح ہی انہیں یاترہ پر جانا ہے سب ہی بدھ کی بات میں ہامی بھر دیتے ہیں لیکن ان کا پریہ ششی آنند ان سے کہتا ہے کہ یہ تتھاگت آپ کیسے اکیلے جائیں گے وہ بھی اس عوستہ میں اکیلے جانا کداچت اچت نہیں ہے ششی کی بات سن بدھ مسکرانے لگتے ہیں وہ ششی اس عوستہ میں بدھ کو جانے نہیں دیتا لیکن بدھ کو جانا بھی انیوار تھا تب ششی ان سے کہتا ہے کہ آپ جائیں لیکن میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا آپ کو یوں اکیلے نہیں جانے دوں گا بدھ ششی سے کچھ نہیں کہتے اور اپنے ککش میں چلے جاتے ہیں اگلی صبح ششی پہلے سے ہی یاترہ پر جانے کے لیے تیار رہتا ہے بدھ اسے ساتھ جانے کی اگیا دے دیتے ہیں اور تب وہ آشرم سے نکل جاتے ہیں کافی آگے جانے کے بعد بدھ اور ان کا ششی ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں اب صبح سے چلنے کی وجہ سے وہ دونوں ایک جگہ وشرام کرنے ہی تو رک جاتے ہیں کیونکہ بدھ بھی تھوڑا تھکان انبھو کرنے لگتے ہیں وہ اسی گاؤں میں ایک ورکش کے نیچے کچھ دیر بیٹھ جاتے ہیں تب ششی بدھ کے لیے پانی کی ویوستہ کرنے لگتا ہے وہ بدھ سے کہتا ہے کی ہے تثاغت آپ کچھ دیر یہیں وشرام کریں میں آپ کے لیے جل لے کر آتا ہوں اور تب ششی پانی کی تلاش میں نکل جاتا ہے وہ تھوڑا آگے جاتا ہے تب ہی اسے ایک ندی دکھائی دیتی ہے جہاں گاؤں کی کچھ ہسریوں بھی پانی بھر رہی تھی ششی ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماتا کیا مجھے جل بھرنے کے لیے کوئی گھڑا مل سکتا ہے اس بہت بھکشو کو دیکھ اس تری اپنا ایک چھوٹا سا مٹکہ ششی کو دے دیتی ہے تب وہ ندی سے پانی بھر کے بدھ کو تھنڈا پانی پینے کے لیے دے دیتا ہے پانی پینے کے بعد بدھ ششی سے پوچھتے ہیں کہ تم نے جل گھرہن کیا تب ششی کہتا ہے کہ نہیں تتھاگت پہلے آپ پی لیں میں پونہ جا کر پی آؤں گا بدھ اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں پہلے سویم پی لینا چاہیے تھا ششی کچھ نہیں کہتا اور ندی کے پاس جاتا ہے اور پانی پی کر واپس کچھ دیر بعد آ جاتا ہے پھر کچھ دیر بعد وہ بھی وہیں ورکش کی تھنڈی چھاؤں میں بیٹھ جاتا ہے تب بدھ اس ششی سے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں تم میرے ساتھ اس لیے آئے تاکہ میری سیوہ کر سکو دھیان رکھ سکو تاکہ مارگ میں مجھے کوئی سمسیہ نہ آئے اور تم نے کیا بھی آج تم نے میرا بہت دھیان رکھا ہے بدھ کی بات سن ششی کہتا ہے کہ یہ تو میرا کرتب ہے تب بدھ کہتے ہیں کہ ایک پرشن کا اتر دو ششی کہتا ہے کہ پوچھئے تھا تھاگت بدھ کہتے ہیں کہ اگر اب سے کچھ مہینے بعد میں اس سنسار کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تب کیا یہ سنتے ہی ششی اسچارے سے بھڑ جاتا ہے کہ بدھ نے ایسا کیوں کہا وہ بھی اچانک تب ششی ترنت کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا تھا تھاگت آپ کے بینا تو میں اس جیون کی کلپنا بھی نہیں کر سکتا میں تو شروع سے آپ کی پرچھائی بن کر ہمیشہ ساتھ رہا ہوں ابھی تو میں نے ستے کو بھی پرابت نہیں کیا ہے آپ کے بینا یہ یاترہ پوری نہیں ہو سکتی آپ سے ہی تو ہمیں پریڑنا ملتی ہے جدی آپ گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ آپ کے علاوہ مجھے اور کون سکشہ دے گا ہم سب ہی کمالک درشن کون کرے گا کرپیا کر بھول سے بھی ایسا مت کہیں ششے کے موقع سے یہ شبد سن بودھ کہتے ہیں کہ یہ سب تم کہہ رہے ہو تمہیں تو کسی کی آوشکتہ نہیں ہے تم نے اپنا سب چھوڑ دیا تو آج میں کیسے ساتھ رہ گیا تم آج میرے ساتھ کی بات کر رہے ہو بودھ کی بات سن ششے کہتا ہے کہ جی تتاگت آپ کے بینا اس جیون کا کوئی مول نہیں ہے آپ نے ہی میرا مارک درشن کیا ہے اور آج آپ ہی ساتھ چھوڑنے کی بات کر رہے ہو بودھ ششے سے کہتے ہیں کہ ید ہی ایسا ہے تو تمہیں یہ سویکار کرنا ہوگا کہ آج نہیں تو کل میں اس سنسار کو چھوڑ مرتیوں کو پرابت ہو جاؤں گا اور جب تم اسے سویکار کر لوگے تمہاری یہ پیڑا سویم کم ہو جائے گی تمہیں بس ستھے کو سویکار کرنا ہے جو اس سنسار میں آیا ہے نا اس لیے تمہیں اس ستھے کو سویکار کرنا ہوگا اپنی گہری سمجھ کے ساتھ تب ہی یہ سب سمبھو ہوگا بودھ کی بات سنو ششے کی آنکھوں سے جھر جھر آنسو گرنے لگتے ہیں بودھ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں یہ لگاو ہمیں بہت پیڑا دیتا ہے میں بھی اس عوستہ سے گزر چکا ہوں میں بھی اپنے گروہ کے بہت قریب تھا ان سے میرا بہت لگاو تھا کیونکہ وہ میرے ہر پرشن چاہیں وہ کیسے بھی ہوں اس کا اتر دیتے تھے مجھے سمجھاتے تھے اور جب میں ان سے الگ ہوا تب مجھے بھی دکھ ہوا تھا میں بھی رویا تھا کیونکہ ہمارے بیچ ایک لگاو تھا گروہ سشے کا سمبند بن گیا تھا جو سبھی سے بلکل بھن تھا وہ سدیب ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب وہ مجھ سے الگ ہوئے تب میں بھی رویا تھا لیکن میرے رونے سے وہ رکے نہیں ان کا جانا نشت تھا اور وہ گئے ان کے جانے کے بعد بھی میں رویا تھا لیکن دھیرے دھیرے سمیے کے ساتھ مجھے یہ سمجھ آ گیا یہ جیون کا ایک انگ ہے اور میں نے اس ستے کو سویکار کر لیا تمہیں ابھی یہ لگ رہا ہے کہ تم میرے بینا اپنا جیون نہیں دیکھ سکتے لیکن ایسا ہوگا نہیں ایک سمیے کے بعد ہم سویم ہی ستے کو سویکار کر لیتے ہیں تم بھی کر لوگے بدھ کی بات سن شش کہتا ہے کہ تتھا گت آپ تو گیان سے پریپون ہیں پرم گیانی ہیں بھلا آپ کو کوئی دکھ کیسے چھو سکتا ہے لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے ہمیں آپ کے جانے سے کافی پرباہ پڑے گا ہمیں بہت دکھ ہوگا پیڑا ہوگی بدھ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں لگتا ہے کیونکہ تم ستے سے انجان ہو بدھ آگے کہتے ہیں کہ وچ میں شروع سے پرم گیانی نہیں تھا وہ تو مجھے انت میں پرابت ہوا لیکن اس سے پہلے جو میں نے انبھو کیا جو میرا سمیں تھا اس میں میں نے دکھ کو انبھو کیا ہے اور پھر سبھی دکھوں کے انت میں جا کر مجھے پرم گیان پرابت ہوا بدھ انت میں ششش کو سمجھاتے ہیں کہ آج نہیں تو کل تم ستے کو سویکار کر ہی لوگے سمیں کے ساتھ سب ہو جائے گا کنٹو یہ اب تمہارے اوپن نربھر کرتا ہے کہ تم کب اسے سویکار کرتے ہو تم یا تو دکھی ہو کر ستے کے مارک پر چل جیون بیعتید کر سکتے ہو یا خوشی سے جیون کو جی سکتے ہو وہ بھی ستے کے مارک پر چل کر اور اس ستے کے مارک پر بھی تمہیں سویم ہی چلنا ہوگا کوئی تمہیں صرف مارک دکھا سکتا ہے سہی گلت سے افگت کرا سکتا ہے لیکن اسے سمجھ کر آگے سویم تمہیں ہی بڑھنا ہوگا بدھ کی باتوں نے ششے کو کافی پربھاوت کر دیا لیکن وہ اب بھی دکھی تھا بدھ سے دور ہونے کا سوچ کر ششے کو دیکھ بدھ یہ سب سمجھ جاتے ہیں اور انت میں اسے کہتے ہیں کہ یدی میں نے ستے کے مارک پر اکیلے یاترہ کر لی تو تم بھی اوشے کر لوگے بس ستے کو سویکار کرنے کی دیری ہے کیونکہ جو اسے سویکار کر لیتا ہے اس کا جیون سرل ہو جاتا ہے اتنا کہہ کر بدھ چپ ہو جاتے ہیں اور اس ششے کو سمجھ دیتے ہیں تاکہ وہ ان کی باتوں کو شانتی سے گھرے کے ساتھ سمجھ سکے اور پھر کچھ دیر وشرام کرنے کے بعد بدھ ششے کے ساتھ یاترہ پر نکل جاتے ہیں دوستو بدھ کے جیون کی اس کہانی سے ہمیں یہی سیکھ بلتی ہے کہ جیون میں پرتیک منوش کو ہر طرح کے پڑاو کو دیکھنا ہی پڑتا ہے اسے انبھو کرنا پڑتا ہے ہمیں ان انبھووں سے سیکھ لینی چاہیے اور جیون کی اس سچائی کو سویکار کرنا چاہیے کیونکہ جب منوش ستے کو سویکار کر لیتا ہے تب اس کا جیون سرل ہو جاتا ہے ضرورت ہے تو بس بدھ کی اس بات کو سویم سے سمجھنے کی ایک مہاتوہ ایک ندی کنارے چھوٹی سی کٹیا بنا کر رہ رہے تھے وہ اس کٹیا میں اگہلے جیون ویتیت کر رہے تھے وہ اپنا سب کارے سویم کرتے تھے صبح اٹھ کر کٹیا سے لے کر بھار تک کی صاف صفائی کرنا ہر ایک کام خود کرتے تھے وہ ہمیشہ الگ الگ نگر میں دھرم کے پرچار جایا کرتے تھے اور جب واپس آتے تو اسی کٹیا میں رہتے اس ندی کے پاس ایک نگر بھی بسا ہوا تھا وہ مہاتمہ اکثر بھکشتن کے لیے اس نگر میں جایا کرتے تھے اس لیے اس نگر کے سبھی لوگ مہاتمہ کو جانتے تھے وہ اکثر اپدیش سننے کے لیے ایک بار وہاں پہنچ دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ گرودیب آپ سدیو ستے کی بات کرتے ہیں گیان کی بات کرتے ہیں اہنسہ کی بات کرتے ہیں میرا آپ سے ایک پرشن ہے کیا آپ مجھے اس کا اتر دیں گے یہ سن مہاتمہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ پوچھو وطس کیا پرشن ہے تمہارا تب وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہے اور کچھ دن لوٹ کر چلے جاتے ہیں اور تب کافی دنوں بعد آپ واپس آتے ہیں جدی کل کوئی سمسیہ آ جائے کچھ لوگ آپ پر حملہ کر دیں تب آپ کیا کریں گے اکیلے کیسے سویم کو بچائیں گے یہ سن مہاتمہ کہتے ہیں کہ بہت ہی سرل اپائے ہے اس کا میرے پاس وقتی پوچھتا ہے کہ کیسا اپائے تب مہاتمہ کہتے ہیں اس سمیں میں سویم کو بچانے کے لیے اپنے وشال محل میں چھپ جاؤں گا جہاں کوئی مجھے ڈھونڈ ہی نہیں پائے گا یہ سن سب ہی وقتی حیران ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یعنی آپ کے پاس ایک بڑا سا محل ہے مہاتمہ کہتے ہیں کہ ہاں یعنی جب میرے ساتھ ایسا کچھ بھی ہوگا تو میں اپنے محل میں چلا جاؤں گا یہ سن وقتی کچھ نہیں کہتے اور کچھ دیر بعد جانے لگتے ہیں کہ ہم کل آپ سے ملنے آئیں گے انہیں یوں جاتے دیکھ مہاتمہ مسکرانے لگتے ہیں تب نگر میں پہنچ اس سب ہی وقتی آپس میں چرچہ کرنے لگتے ہیں کہ دیکھا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ مہاتمہ پاکھنڈی ہے دکھاوا کرتا ہے ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ یہ کتنا سادھارن جیون ویتیت کر رہا ہے اور سچائی تو کچھ اور ہی نکلے اس نے ہم سب سے جھوٹ کہا اس مہاتمہ کا تو ایک بڑا سا محل بھی ہے یعنی یہ اتنے اتنے دن کہیں دھرم پرچار کرنے نہیں بلکہ اپنے محل میں جا کر ہی رہتا ہوگا جہاں کئی سارے نوکر شاکروں کے بیچ ایش و آرام سے جی رہا ہے اور یہاں گیانی ہونے کا دکھاوا کرتا ہے کل ہم سب ہی اس سے جا کر اس کے محل کا پتہ پوچھیں گے اور تب ہی نگر کے لوگوں کے سامنے اس پاکھنڈے کی سچائی آئے گی اگلے دن جب مہاتمہ اس نگر میں بھکشاٹن کیلئے جاتے ہیں تب وہ سب ہی لوگ مہاتمہ کو دیکھ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور انہیں گھیر لیتے ہیں مہاتمہ ان سب ہی کو دیکھ سمجھ جاتے ہیں اور تب پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا کچھ کہنا ہے کیا تب وہ ویکتی کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ تم گیانی ہو ستے کے مارک پر چلتے ہو اور ایک طرف جھوٹ بول کر محل کا راج بھوک بھی جی رہی ہو کتنے بڑے پاکھنڈی ہو تم بتاؤ تمہارا محل کہاں ہے ہم جانتے ہیں کہ تم پاکھنڈی ہو یہ سن مہاتمہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کب کہا کہ میں گیانی ہوں یا ودوان ہوں میں تو سویم اگ گیانی ہوں یہ سن ویکتی کہتے ہیں کہ پھر یہ گیان بھری باتیں کیوں کرتے ہو تب مہاتمہ کہتے ہیں کہ میں تو ستے بتاتا ہوں جو ستے ہے وہی کہتا ہوں اور اسی ستے سے سب کو اوگت کراتا ہوں جسے سن سبھی لوگ پرباوت ہوتے ہیں یہ سن وہ سبھی ویکتی کہتے ہیں کہ اور تمہارا محل یہ بھی ایک ستے ہے بتا وہ کہاں ہے یہ سن مہاتمہ مسکرانے لگتے ہیں اور سویم کے من پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ رہا میرا محل یہ دیکھ ویکتی ہسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کیا ہمیں ملک سمجھتے ہیں یہ کون سا محل ہے بھلا کیا سویم کو بچانے کے لیے اس محل میں جاؤگے تب مہاتمہ کہتے ہیں کہ یہی میرا محل ہے اور یہی ستے ہیں میں یہی سنکٹ آنے پر سویم کو بچا لوں گا یہ سن سب ہی ویکتی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں تب مہاتمہ کہتے ہیں کہ یہ من ہی میرا محل ہے جس میں میں جب پرویش کر جاتا ہوں تو شیش دنیا سے کٹ جاتا ہوں اور یہاں سویم کو اتینت سرکشت پاتا ہوں کسی طرح کا کوئی خطرہ مجھے چھو نہیں پاتا میں یہاں ہمیشہ سرکشت رہتا ہوں بہاری خطرے سے مجھے یہاں کوئی ہانی نہیں ہوگی جب تک کی میں اس میں رہتا ہوں یہ سبھی محل میں سب سے بڑا ہے یہ سنتے ہی سبھی ویکتی حیرانی سے بڑھ جاتے ہیں یہ سنتے ہی سبھی ویکتی حیرانی سے بڑھ جاتے ہیں اور انہیں سویم کی سوچ پر شرم آ جاتی ہے کہ انہوں نے مہاتمہ کو لے کر کتنا گلت سوچا اور سبھی مہاتمہ سے اپنی بھول کے لیے شما مانگتے ہیں دوستو آپ نے کیا سیکھا کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور سبھی تک ویڈیو کو شیئر ضرور کریں دھنیوا موسیقی